فرنڈز اگر آپ بھی میری طرح چند مخصوص ویب سائٹس کا وزٹ ڈیلی بیسیس پہ کرتے ہیں تو آپ وینڈو ٹین میں ان سائٹس کو ون وائی ون اوپن کرنے کی بجائے ان کو ایک ساتھ جسٹ ون کلک پہ اوپن کرنے کے لیے ان کا ایک شارٹ کٹ بنا سکتے ہیں کیسے جانتے ہیں اس ویڈیو میں فرنڈز ہم میں سے اکثر لوگ چند مخصوص ویب سائٹس کا وزٹ ڈیلی بیسیس پہ کرتے ہیں فار اگزمپل میں صبح سب سے پہلے ایپل ڈاٹ کام پہ جاتا ہوں اپنے چینل کا وزٹ کرتا ہوں اور آفیس ڈاٹ کام پہ جا کر اپنا آفیس ور کرتا ہوں لیکن وینڈو ٹین میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ڈیفالٹ ویب براوزر میں مجھے ان تمام سائٹس کو ون بائی ون اوپن کرنا پڑتا ہے جو کہ ظاہر ہے نہ صرف ٹائم لیتا ہے بلکہ کافی بورنگ بھی ہے تو چلیے ان تمام ویب سائٹس کو ایک سنگل کلک پہ اوپن کرنے کے لیے ان کا ایک شارٹ کٹ بناتے ہیں تو فرنڈز وینڈو ٹین میں دو یا دو سے زیادہ ویب سائٹس کو سنگل کلک پہ اوپن کرنے کے لیے آپ سرچ بار سے نوٹ پیڈ یا اپنے کسی بھی من پسند ٹیکس ایڈیٹر کو اوپن کریں اور اس میں ٹائپ کریں ایڈ دہ ریٹ آف ایکو پھر ایک سپیس دیں اور ٹائپ کریں آف اب آپ اپنے کی بورڈ کی انٹر کی کو پریس کر کے نیچے والی لائن میں آ جائیں اور ٹائپ کریں سٹارٹ پھر ایک سپیس دیں اب آپ اپنی جس بھی ویب سائٹ کا شارٹ کٹ بنانا چاہتے ہیں اس کا مکمل یو آر ایل کاپی کریں اور اپنے نوٹ پیڈ میں پیسٹ کریں یو آر ایل پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے انٹر کی کو پریس کر کے نیچے والی لائن میں آ جانا ہے اور ٹائپ کرنا ہے سٹارٹ پھر ایک سپیس دینی ہے اب آپ اپنی دوسری ویب سائٹ کا مکمل یو آر ایل کاپی کریں اور اسے بھی اپنے نوٹ پیڈ میں پیسٹ کریں اسی طرح آپ اپنی جتنی بھی ویب سائٹ ہیں ان کو یہاں پہ الگ الگ لائن میں سٹارٹ اور پھر سپیس دینے کے بعد ایڈ کرتے جائیں اگر آپ کو یہ دو تین کورٹس ٹائپ کرنا مشکل لگے تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے انہیں کاپی کر کے اپنے نوٹ پیڈ میں پیسٹ بھی کر سکتے ہیں جس آپ نے میرے والی ویب سائٹس کے یوریلز کو اپنے والی سائٹس کے یوریلز سے ریپلیس کر لینا ہے پرحل اب آپ نے فائل منیو میں جا کر سیف یا سیف ایس پہ کلک کرنا ہے آپ اس شارٹ کٹ کو اپنی کمپیوٹر میں کسی بھی جگہ اور کسی بھی نام سے سیف کر سکتے ہیں فار ایک جیمپل میں اس شارٹ کٹ کو اپنے ڈسٹاپ کے ایمزیٹ لرننگ والے فولڈر میں سیف کرتا ہوں اور اس کا نام ون کلک اوپن رکھ دیتا ہوں یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ نام تو آپ اس فائل کا کوئی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کی ایکسٹینشن آپ نے صرف ڈارٹ بی اے ٹی ہی دینی ہے اب آپ سیف ایس ٹائپ کے ڈروپ ڈاؤن منیو سے آل فائلز کو سیلیک کر لیں اور اس کے بعد سیف بٹن پہ کلک کر دیں اب آپ جائیں تو اس نوٹ پیٹ کو کلوز کر سکتے ہیں چلیے سب سے پہلے تو اپنے ایمزیٹ لرننگ فولڈر میں جا کر اس شارٹ کٹ کو چیک کرتے ہیں پرفیکٹ ہمارا یہ شارٹ کٹ بہترین کام کر رہا ہے لیکن یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ ہم اپنی تمام ویب سائٹس کو ایک سنگل کلک پہ کیسے اوپن کر سکتے ہیں جبکہ اس شارٹ کٹ کو اوپن کرنے کے لیے ہمیں ڈبل کلک کرنا پڑ رہا ہے تو چلیے اس ڈبل کلک کو سنگل کلک میں کنورٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے ڈسٹ آف کی کسی بھی خالی جگہ پہ رائٹ کلک کریں اور نیو سے شارٹ کٹ کو سلیک کر لیں اب آپ اس براؤز بٹن پہ کلک کر کے اپنے کریئٹ کی ہوئے شارٹ کٹ کو لوکیٹ کریں اس کے بعد اوکے کو پریس کر دیں اب آپ کے شارٹ کٹ کا پورا پات یہاں پہ کافی ہو چکا ہے آپ نے بس اس پات کے شروع میں ایک کلک کرنا ہے اور ٹائپ کرنا ہے سی ایم ڈی پھر ایک سپیس دینی ہے اور ٹائپ کرنا ہے سلیش سی پھر ایک سپیس دیں بس ڈیٹ سال اب آپ اس نیکس بٹن پہ کلک کر دیں اگین اس شارٹ کٹ کو یہاں پہ آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں نام دینے کے بعد آپ فینش پہ کلک کر دیں اب ہمارا سارا کام ہو چکا ہے لیکن مجھے یہ شارٹ کٹ تھوڑا سا اگلی لگ رہا ہے تو میں اس کے آئیکن کو چینج کرتا ہوں یہ ایک نیسیسری سٹیپ نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اپنے شارٹ کٹ کو کوئی بھی خوبصورت آئیکن دے سکتے ہیں اب ہمارا یہ خوبصورت شارٹ کٹ ریڈی ٹو یوز ہے اور اب ہم نہ صرف اس کو اپنے سٹارٹ مینیو بلکہ اپنے ٹاس بار پہ بھی پن کر سکتے ہیں شارٹ کٹ کو پن کرنے کے بعد بھلے آپ اس ڈسٹاوپ والے شارٹ کٹ کو ڈیلیٹ کر دیں چلیے اب اپنے شارٹ کٹ کو سنگل کلک پہ چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ونڈو ٹین کے ڈیفالٹ ویب براؤزر میں میری تمام ویب سائٹس جس سنگل کلک پہ اوپن ہو رہی ہیں یہ تو ہو گیا اپنی تمام ویب سائٹس کو سنگل کلک پہ اوپن کرنے کا طریقہ اب اگر کچھ عرصے بعد ہم اپنی کچھ مزید ویب سائٹس کو اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو وہ کیسے کریں گے تو فرنڈز اس کا طریقہ بھی بہت سمپل ہے آپ نے جسٹ اپنے پہلے والے شارٹ کٹ پہ جانا ہے اور اس پہ وائٹ کلک کر کے ایڈٹ پہ کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے ایک بار پھر نوڈ پیٹ اوپن ہو جائے گا اب آپ پھر سے ایک نئی لائن میں سٹارٹ لکھ کر ایک سپیس دیں اور اپنی نئی ویب سائٹ کا یو آر ایل اس کے سامنے ٹائپ یا پیسٹ کر دیں اب آپ جتنی چاہیں اپنی مزید ویب سائٹس یہاں پہ ایڈ کر لیں ویب سائٹس ایڈ کرنے کے بعد آپ فائل منیو میں جا کر سیف پہ کلک کر دیں اور اس نوٹ پیٹ کی ایپ کو کلوز کر دیں اب جب نیکس ٹائم آپ اپنے شارٹ کٹ پہ کلک کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کی تمام نئی ویب سائٹس بھی آپ کے شارٹ کٹ میں شامل ہو چکی ہیں اسی طرح اگر آپ کسی ویب سائٹ کو اپنے شارٹ کٹ سے ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے شارٹ کٹ پہ رائٹ کلک کر کے ایڈٹ پہ کلک کریں اور نوٹ پیٹ میں جا کر اس کی انٹری کو ڈیلیٹ کر دیں امید ہے دوستو آپ کو یہ سارا میکنزم سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ونڈوز اور آئیٹی سے ریلیٹڈ مزید یوسفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایمزیڈ لرننگ کو سبسکرائب کر لیں تینک یو سو مچ فر واشنگ ہیو ای نائس ڈی موسیقی